السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ آلو چیکن کے کٹلس یا پھر کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ آسان سمپل لیکن زبردست قسم کی ریسپی ہے چیز اور ویڈاو چیز دونوں طرح سے اس کو بنائیں گے ہمیشہ کی طرح سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کے ساتھ یوسفل ٹپس بھی شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرنڈز اور ساملی کے ساتھ تاکہ تمام لوگ زبردست قسم کی ریسپی کو انجوئے کر سکیں تو آج ہی پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں دو کھانے کے چمچ میں نے مکھن لیا ہے انسالٹڈ بٹر ہے آپ لوگ گی یا پھر اویل کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایک درمیانی سائز کی پیاس ہے چوب کی ہوئی جس کا وزن دو سو گرام تھا ٹھیک ہے اور ایک چائے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیس صرف حقی سے فلیور کے لیے اس کو فرائے کر لیں گے اتنا کہ پیاس سوفٹ ہو جائیں جیسے ہی پیاس سوفٹ ہوں گے لہسن ادھرک کی سمیل ہتم ہو جائے گی اس میں تین سو گرام بوئل اور شرٹ کیا ہوا چکن چکن بوئل کرتے وقت نہ ہی اس میں نمک ڈالا تھا نہ ہی لہسن ادھرک نہ ہی کوئی اور چیز سمپل پانی میں چکن کو بوئل کیا اور اس کو شرٹ کر لیا تھا ریشہ ریشہ کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچ چلی فلیکس مطلب کہ کٹی ہوئی لال مرچیں کالی مرچیں ایک چتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چتھائی چائے کا چمچ نمک آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈالیے گا لائٹ والا سویا سوس ہے ایک چائے کا چمچ سویا سوس ڈار کلر کا بھی ہوتا ہے اور لائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لائٹ والا یوز کیا ایک چائے کا چمچ اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے مکس ہو جائے تو پھر آپ نے حص کی ہیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی لو کر دینی ہے لو ہیٹ پہ بوئل کیے ہوئے آلو تین سو گرام ہری مرچیں آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈالیے گا ڈپینڈ کرتا کہ ہری مرچ کتنی تیک ہی ہے جتنا چکن لیں گے اتنے ہی میں نے آلو لیا ہے تین سو گرام چکن تھا اور تین سو گرام آلو چکن میں نے ساف کر کے واش کرنے کے بعد اس کا وزند کیا تھا ایسا نہیں کہ میں نے اس کو پہلے ویٹ کی اور بعد میں واش کیا ٹھیک ہے بلکل ساف کرنے کے بعد میں نے اس کا وزند کیا تھا تین سو گرام آلو بھی میں نے تین سو گرام دیا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک کھانے کا چمچ کرش کیا ہوا خوشک دھنیا پاوڈر نہیں جائے گا کرش کیا ہوا جائے گا زیرا بھی کرش کیا ہوا ایک چائے کا چمچ دنیا ہے چوب کیا ہوا دو سے تین کھانے کے چمچ یہ تمام چیزیں آپ نے مکسچر کو تھنڈی کرنے کے بار ڈالنی ہیں گرم گرم مکسچر میں آپ نے نہیں ڈالنی آلو ڈال کے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو اس لیے پکایا ہے پیاس کا پانی آلو کا پانی چکن کا پانی اگر تھوڑی سی کسر ہے ان میں تو وہ بلکل پانی اس کا ہتم ہو جائے ڈرائے ہو جائے اور کباب ہمارے بلکل ہراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس کی آپ نمک اس پوائنٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کم لگیں آپ ڈالنے میں چھوٹی چھوٹی سی پیٹیز بنائی ہیں میں نے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو میں نے رمضان سپیشل ریسیپی شیئر کی ہے رمضان ہو بچوں کا لنچ پاکس ہو دعوت ہو تو چھوٹے چھوٹے سناک سائز جو اچھے لگتے ہیں تو باقی آپ کی مرضی ہیں بڑے چھوٹے آپ بنا سکتے ہیں تو آپ اسے چیز کے ساتھ بنائیں یا پھر without چیز تو چیز کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے ہاتھوں پھر اس کو پھلا لیا اور ایک کھانے کے چمعے سے بھی کم میں نے شرٹ کیوی موزویلا چیز ڈالیا آپ چاہے تو چیز کا کیوپ ایک ٹکڑا رکھ لیں یا شرٹ کیوی یا تو شرٹ کیوی رکھ لیں چاہے تو چیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور ہلکا سا پریس کر کے پیٹی کی شیپ دے دنی ہے میں نے اس ریسپی میں کٹی ہوئی لال مرچوں کا استعمال زیادہ کیا ہے اور کالی مرچوں کا استعمال کم کیا ہے لیکن اگر آپ کو کٹی ہوئی لال مرچے کم ڈالنی ہے تو آپ کم ڈال کے پھر کالی مرچے زیادہ ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے دکھنے میں شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ سپائسی ہے کیونکہ اس میں چلی فلیکس ہم نے ڈال لی ہے لیکن یہ بالکل بھی سپائسی نہیں تھے میں نے یہ بچوں کے لیے بنایا تھے نمک مرچ اپنے حساب سے ڈالا کریں ہمیشہ کسی بھی ریسپی میں چلیں یہاں پہ ایک بڑے سائز کا انڈا ہے ڈیرھ کھانے کا چمچ میں نے دودھ ڈالا ہے ایک چھٹکی نمک یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے چلیں اب یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے پلین میدہ ہے all-purpose flour اس میں اس کو کوٹ کریں گے پھر ڈپ کریں گے جو انڈے کا بھی ہم نے مکسٹر بنائے ہیں اور پھر اس کو بڑے کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے بڑے کرمز چاہیں تو فریش یوز کر لیں میرے پاس ڈرائے والے بڑے کرمز جو ڈبلوٹی کو ڈرائے کر کے بنایا جاتی ہیں وہ وڈے روستڈ نہیں ہیں سادے پلین بڑے کرمز ہیں پھر میدے میں آپ دیکھ لیں رول کیا ہے انڈے میں کیا ہے اور بڑے کرمز میں کیا ہے اور بس جڑ پٹ سے یہ پیٹی ہماری تیار ہو جاتی ہے اتنی پونٹیٹی میں 20 کباب تیار ہوئے تھے جو کہ میرے حساب سے بہت زبردست سائز ہے رمضان کے لیے دعوتوں کے لیے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے ایک اچھا سائز ہے لیکن آپ اپنی مرضی کی مطابق اس کو بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک کنٹینر میں میں نے کباب لگائیں اس کے اوپر پلاسٹکی شیٹ رکھیا ہے پھر کباب کی ایک لیئر لگائی ہے کور کریں گے فریز کر دیں گے دو ہفتے کے لیے ویدر پہ ڈیپرنٹ کرتا ہے اگر سردیاں ہیں فریزر اچھا ہے تو تین ہفتے تک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل جو ہے وہ گرم کر لیا اس کو سٹک ٹیسٹ آپ نے ضرور کرنا ہے بہت تیزی سے بابلز نہیں ہونے چاہیے ہلکے ہلکے سے جب آپ کو بابلز نظر آئیں تب آپ نے کباب اس میں ڈال دینے بہت ہائی ہیٹ پہ بھی اس کو فرائن نہیں کریں گے اور بہت لو ہیٹ پہ بھی آپ نے اس کو فرائن نہیں کرنا زیادہ لو ہیٹ پہ کریں گے تو پھر کباب آپ کے بکھر جائیں گے جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کباب حراب ہو جاتے ہیں فرائن کرتے وقت تو پھر آپ بہت زیادہ لو ہیٹ پہ مت کیا کریں ٹھیک ہے تو سائیڈ ہم لوگ اس کی اولٹ پلٹ کرتے ہوئے پکائیں گے ایسا نہیں کہ ویٹ کرنے پہلے ایک طرف کلر آجے پھر دوسری طرف ایسا نہیں کرنا چینج کرتے ہوئے سائیڈ کو پھر پکائیں گے یہاں پہ آپ اس کو اتنا فرائن کر لیں جتنا آپ کو کلر پساند ہو یہاں پہ مجھے ایسا کلر چاہیے جیسے جیسے اس کا اور یہاں پہ میں نے اس کو دش آؤٹ کر لیا اگر آپ لوگ گھوڑ کریں تو کباب بلکل بھی گریسی نہیں ہے اویلی بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے اس کو کسی ٹیشو پیپر کے اوپر کسی بھی قسم کے پیپر کے اوپر نہیں نکالا میں نے ڈائریکٹ اس کو پلیٹ میں ہی نکالا ہے تو آپ اندر سے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہے ریسنٹلی میں نے آلو اور چکن کے کٹلیس کی ریسپی شیئر کی اور کافی لوگوں کے میری کومنٹس پرے ہیں کہ کباب ہمارے ٹھیک نہیں بنتے حراب ہو جاتے ہیں پیاس پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس والی ریسپی کو آپ فولو کر سکتے ہیں اگر آپ سے کباب ہنڈل نہیں ہوتے تو اس میں میں نے پیاس کو آلو کو سب چیزیں کوک کرنے کے بعد ہم نے پیٹی بنائی ہے تو انشاءاللہ اس میں تو کباب حراب ہونے کے چانس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا چیز اور بداؤڈ چیز جیسے بھی بنائیں اگر آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو پکچر بھی شیئر کیجئے گا اپنے فرنز ان فیاملی کے ساتھ ریسپی شیئر کیجئے گا and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاو محاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ